میں تو حیران ہوتا ہوں میں نے آیت کا آیات سنا رہا تھا لاز جمعہ کے خدبے میں اس کے نیچے بھی لوگوں نے اتنے ایسے ایسے کمنٹس کیے ہوئے تھے ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے ہوئے تھے کہ میں حیران ہوتا ہوں ایک مسلمان کیا ایک کافر کی بھی یہ روش نہیں ہو سکتی کہ اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہوں اور اس کے نیچے وہ اس طرح کی الفاظ استعمال کر رہے ہوں مجھے نہیں لگتا کہ مطلب دیکھیں نا ہندو بھی اگر ہے کوئی کافر بھی ہے اس کو بھی پتا ہے کہ اوپر ایک رب ہے اس کو بھی پتا ہے کہ ہر چیز کا خالق اور مالک ایک اکیلہ رب ہے وہ اس کے ساتھ شریعہ کھراتے ہیں لیکن اس کو پتا ہے کہ ان سب سے اوپر ایک اللہ ہے جھوٹے خداوں کو شامل کر کے وہ بدترین شرک کرتے ہیں لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ مالک خالق رازق سب کا ایک اللہ ہے مشرقین مکہ کی بھی یہی روش تھی ان کو بھی ان سے بھی کہتے ہیں نا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمین و آسمان کا بنانے والا کون ہے تو لا یقول ان اللہ یہ کہیں گے اللہ تعالی بنانے والا ہے تو جیسے کومنٹس آ رہے ہوتے ہیں میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا اور نہ ہی میں نے دیکھے ہیں کہ ہندو بھی اس طرح کے الفاظ نیچے آکے کہہ رہے ہوں کیونکہ اللہ سے منصوب باتیں کی جا رہی ہیں اس قدر غلیظ الفاظ اور یہ جمعہ کے خدبے کے نیچے میں تو حیران ہو گیا کہ گالیاں دی ہوئی تھی اور اتنے برے الفاظ استعمال کیے ہوئے تھے کہ مطلب میں ریپیٹ کرنا کیا سوچ کے بھی میں حیران ہو جاتا ہوں لیکن اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا یہ جو لوگ سوشل میڈیا پر کومنٹ کر رہے ہوتے ہیں پچھلے کچھ ہفتوں سے میں نے جان بوجھ کے یوٹیوب کے کومنٹس جو ہے نا ویسے باقی پلیٹ فارمز پہ تو آل کومنٹس آن ہوتے ہی ہیں یوٹیوب پہ آپشن ہوتی ہے کہ آپ آٹومیٹکلی فیلٹر کر دیں تو پہلے ہم نا آٹومیٹکلی فیلٹر کرتے تھے کومنٹس کو جو گالیاں دیتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں ابیوز کرتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں تو وہ کومنٹ جو ہوتے ہیں نا وہ آٹومیٹکلی شو نہیں ہوتے تھے وہ ہیلٹ فار ریویو ہو جاتے تھے تو اب ہم نے جان بوجھ کے وہ سارے آن کر دی ہیں کہ جس جس نے نام لکھوانا ہے نا وہ اپنا نام ضرور لسٹ میں وہ جو نیچے ہے نا وہ لسٹ بن رہی ہے ہر ویڈیو کے نیچے لسٹ بن رہی ہے جس نے نام لکھوانا ہے نا اپنا کل کو یہ نا نا کہہ سکے کہ میں نے تو گالی نہیں دی تھی مجھے نہیں پتا تھا لسٹ تو پانچ لاکھ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے امام مہدی کو گالی دی تھی جس نے قرآن کی گستاخی کی تھی جس نے حدیث کی گستاخی کی تھی اور اس میں میرے قریبی رشتہ دار بھی موجود ہیں میرے انتہائی قریبی رشتہ دار بھی موجود ہیں جنہوں نے غلیظ ترین الفاظ استعمال کیے